اسلام علیکم امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے کہ پرنٹ ایپ فنکشن کیا ہوتا ہے سی کے اندر اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلیر سکرین فنکشن کیا تھا اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اب پرنٹ ایپ فنکشن پہلے چیز ہوتا کیا چیز ہے پرنٹ ایپ فنکشن ہوتا کیا ہے پرنٹ ایپ فنکشن کیا کرتا ہے کوئی بھی چیز کو اگر ہم نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے مجھے آؤٹپٹ نیل لینے ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو پرنٹ ایپ فنکشن کے مدد سے ہم اس کے آؤٹپٹ نہیں کہا سکتے ہیں اب دیکھیں ہر ایک جیسے ہم ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس اگر انٹیجر ہو کر اس کا پرنٹ ایپ فنکشن تھوڑا اور یوز کریں گے اگر انٹیجر ہوگا ہمارے پاس اس کے لیے اور ہوگا جو فلوٹ ہوگا ان کے لیے اور ہوگا اور جو کریکٹر ہوگا ان کے لیے اور ہوگا کس طرح سے دیکھیں پرنٹ ایپ فنکشن جو ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ ہے وہ کس کے لیے اس کے لیے آؤٹپٹ کے لیے اب یہ ایک ہیڈر فائل کے اندر ہوتا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس دیکھیں ایس تیری ڈاٹ ایچ یہ ہمارے پاس ہیڈر فائل اب ہیڈر فائل میں کیا آ جاتا ہے جیسے ہمارے پاس پرنٹ ایپ ہے سکین ایپ ہے یہ سالت ویڈیو میں نے آپ کو پیچھے لاسٹ لیکچر میں پڑھا دیا تھا اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ کہ ہم کس چیز کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں اس کو پرنٹ کرنے کے لیے یا کوئی چیز کو رائٹ کرنے کے لیے اب یہ ہمارے پاس اس کا پرنٹ ایپ کا مطلب کیا ہے اب پرنٹ ایپ کا مطلب یہ ہے کہ پرنٹ فار میٹڈ یعنی اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں پرنٹ ایپ پرنٹ فار میٹڈ اب اب اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس ہے کوئی انٹیجر انٹیجر ہے اب انٹیجر کو دو طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس آئی مطلب انٹیجر اور دوسرا ہمارے پاس دی مطلب ڈیسیمل تو اسی تین دونوں میں سے اگر جب بھی کوئی آپ نے integer value کو print کروانا ہے تو یہ دو method ہیں percentage i اور percentage d اس لیے سے اگر ہم نے float value کو print out کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے percentage f اب اگر character کے لیے ہم نے کہنا ہے تو کیا کریں گے percentage c اب دیکھیں اب بات آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح use کریں گے دیکھیں ہمارے پاس تین value ہیں یہ میرے پاس تین value ہیں ایک ہے ہمارے پاس integer ایک ہے float ایک ہے character ہم اس کو کس طرح print کروائیں گے دیکھیں ہمارے پاس print f function میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا print f function کیا کرتا ہے ہمیں کوئی output provide کرتا ہے یا output ہم اس کے مدد سے لیتے ہیں اب اگر ہم نے یہاں پر d percentage d لکھ دیا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آئے گا string formatting کے اندر string formatting ملضب جو بھی ہمارے پاس چاہا ہے integer ہو float ہو collector ہو ہم کیا کریں گے اس کو string format کے اندر لکھیں گے اب یہ ہمارے پاس آ گیا percentage d string format کے اندر اس کے بعد comma لگائیں گے comma کیوں لگائیں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی اور value لکھ رہے ہیں جیسے فارج عمل اگر میں لکھوں گا a تو وہ کیا کرے گا اب a کے اندر جو بھی value store ہوں گی وہ یہاں پہ آ جائیں گی اب دیکھیں جیسے فارج عمل ہمارے پاس ہے a is equal to five اب a والی value ہمارے پاس یہاں پہ آئے گی اور a یہاں پہ کر دے گا اور ہمیں print ملے گا ہمارے پاس output آئے گی یہ ایسے سمجھ دو اس کے output آئے گی five ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس a is equal to five ہے اب دوسرے ہمارے پاس float value floating point وہ ہوتا ہے کس سے اس کے اندر ہم point use کر سکتے ہیں مطلب point use کر دیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے floating ہے میں نے پہلے اس کو data type بتا دیا اس کے بعد اس کا name لکھا اس کے بعد اس کے equal to value اب ہمارے پاس ہے print f print f اب یہاں پہ ہم نے لکھا ہے float جب ہم percentage f لکھیں گے تو اس کا مدلہ بہت کہ ہمارے پاس float value کو ہم اس کا output نکال دیں ہیں اب b اب b ہمارے پاس کیا ہے ten point five تو یہ ہمارے پاس جو بھی value ہوں گی وہ یہاں پہ print ہو جائیں گی اب اس کی جو output ہے گی وہ کہہ گی ten point five یہ اس کے output آ جائے گی اب اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک کریکٹر اب کریکٹر کیا چیز ہے کریکٹر میں یہ چیز آتی ہے کہ جس کے اندر کریکٹر کے بات کر رہوں میں جس کے اندر ایٹ سے لے کر زیت ہے کوئی ایک ورڈ یا ایک کریکٹر اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹر اب دیکھیں یہ ہمارے پاس فارجمبل میں نے کہا کہ c is equal to a کے اب ایک کریکٹر کے اور بھی آپ کو نشانے بتا دو کہ جب ہم کریکٹر کو لکھیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگے انولٹیڈ کاما سٹارٹ کریں گے پھر ہمارے پاس کریکٹر آئے گا جو بھی ہوگا چاہے کابیٹل ہو یا سمال ہو اس کے بعد ہمارے پاس اس کو انولٹیڈ کاما کو کلوز کریں گے پھر کیا کریں گے یہ سیمی کولم میں گائیں گے اب اس کے بعد کیا آئے گا یہ ہمارے پاس print f یہاں پہ سپرنگ فارمیٹنگ انگر پرسنٹیج سی سی اب ہم نے کیوں لکھا کیونکہ ہم نے کریکٹر کو print کروا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس سی ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس اب اس کا output کیا آئے گا ہمارے پاس کہ اے اس کی output آئے جائے گی یہ تھا ہمارا کہ print function کس طرح کام کرتا ہے اگر میں آپ کو فارجمبل میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یار مجھے یہاں پہ کرنا ہے کہ یہ مارے پاس value ہے integer a میں اس کو کہتا ہوں 10 اب میں اس کو جب print کروں گا تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ آپ string لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں جیسے فارجمبل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ number percentage d پھر اس کے بعد کام پھر یہ a کی وید پھر یہاں سمی گولا تو اس طریقے سے یہاں پہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں مضب string میں کوئی آپ add کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو i hope آپ کو یہ print function کس طرح یوز کرتے ہیں اس کا کس طرح معنی آئے اور integer میں کس طرح یوز کرتے ہیں float میں کس طرح یوز کرتے ہیں director میں اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھا دی ہوں گی اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ